ہیلو اسلام علیکم سجناب کیا کہنے بابر آزم کے اور بس یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اہدے بابر آزم ہیں اور ہم سب اس میں اب جی رہے ہیں اور میں نے حلوہ پوری آج منگائی بڑا اچھا موسم کراچی میں تھوڑا کلاوڈ ابھی تھوڑی گرمی تھی نہیں کلاوڈ بھی ہیں یقین کریں اس حلوہ پوری اس حلوے کے مزے سے زیادہ مزےدار ہے نہیں سردی میں ایک دھوپ نکل آئے اس سے زیادہ یہ ایک خوبصورت ہے نہیں اور جو بابر کی بیٹنگ کا سٹائل ہے میرا نہیں خیال کہ اس وقت دنیا میں ان سے کوئی بہتر بیٹسمن ہے اکراس آل ٹری فارمیٹس ورنڈ نمبر ون ان اوڈی آئیس ورنڈ نمبر ون ای ٹی ٹی ٹونٹی رینکنگ ورنڈ نمبر فور ان ٹیسٹ اور افکورس اس سننگ کے بعد اور کچھ اور اگلی ننگ کے بعد ذرہ دور نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ میں بھی اپنی بنانی کا آغاز کر دیں گے ایک کلاس ہے کوئی خامی اب تک دریافت ہوئی نہیں ان کی جہاں گئے رنز کیے مجھے بابر کی کریٹنس کا اندازہ تب ہی ہو گیا تھا جب آسٹیلیا میں جب وہ پہلی ننگ میں فیل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے نائنٹی آرڈے کیا تھا اور ایک ہنڈرڈ کر دیا تھا پتہ چل گیا تھا کہ اس بندے کا ذہن کمپیوٹر کی طرح ہے اس کو پتہ چل گیا کہ آسٹیلیا نے کیا پلان بنایا اور اس نے اگلی ہی دو ایننگ میں دو سرنز بنا کر اس پلان کو ختم کر دیا بابر آزم آرگیوبلی نہیں بلکہ definitely is the best player in the world in terms of all three formats performances کیونکہ دنیا کے جتنے فیبلس 4-5 ہیں across three formats سٹیو سمیت ٹی ٹوئنٹی پر پر نہیں کھیلتے روحی شرما کو ٹی ٹوئنٹی اور ڈیسٹ کی رینکنگیں بھی اوپر لانی ہے ویرات کا فارم ٹھیک نہیں چل رہا جو روٹ بھی ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیلتے کین ویلیم سن بھی ٹی ٹوئنٹی میں اب اتنے بڑے پلیئر آج کل نہیں ہیں اور چھوڑا سا ان کو بھی ابھی اپنے پرفارمس اور بیتر کرنی ہے بابر آزم especially جو کراچی میں ان کی اننگ تھی ٹیسٹ میچ میں آگئے ہیں تو آسٹیلیا فورٹ اننگ میں پتہ چل گیا تھا بات ختم ہو گئی تھی بحث مک گئی تھی the end ہو گیا تھا کہ کبھی بابر کے ایز ایٹس پلیئر اب ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت بھی ہے چونکہ بڑا سلو سٹارٹ تھا اور آج میں نے مکی آرثر کو دوبارہ تعریف کرنی ہے اور سینیکٹرز کو بھی اس زمانے کے انزمام اور دیگر کہ انہوں نے بابر کے ٹیلنٹ کو ریسپیکٹ دیا اور پھر بابر نے بھی اس کو پی آف کیا میئر ٹوئنٹی ایوریز سے وہ فورٹی پھائیو اور اب تو ففٹی سے یہ بہت آگے جائیں گے بھی اس فارمیٹ میں بھی یہاں تو ان کو کوئی درکنا نہیں ہے بھی تو پرویمنٹ سے بھی ہے بابر کی کہ بابر کو میٹر آرڈے میں رزوان بھی اس ساں سپورٹ نہیں کر پا رہے فواد کو انہیں کھلایا ہے نہیں کچھ ان کی فارم اچھی تھی بابر کو تو اگر یونس اور وزبا جیسا کوئی پارٹنر مل جائے تو یہ بہت لمبی اور ریننگز کھلیں گے آج کی جو ان کی اننگز ہیں سو کے لقبت بھی آٹھ آؤٹ ہو جائیں ایسی وکٹ ایسا پریشر نسیم شاہ کی تعلیف کرنا پڑے گی جساں انہوں نے ساتھ دیا اب چاہے اس ٹیس کا انتیزہ کچھ ہو اس اننگز میں بابر کتنے رز بناتے ہیں یہ جو اننگز ہے یہ جو سرکمٹانسز میں انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے جناب اس کے نور ٹویٹ کیا انہوں نے جس کی اوپر پوری اس وقت بھارت میں تاریخ ہو رہی ہے ورلڈ ٹرکٹ میں تاریخ ہو رہی ہے ویکران گپتا صاحب سینئر سپورٹ جنرلسٹ آنکر انڈیا سے میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت تبدست کام انہوں نے کیا ہے فرنڈ سینٹرز ہیں اسپیسلی ڈیجیڈل کے اندر اپنے زمانے کے بڑے چیتے ریپورٹر اور جنرلسٹ بھی خبریں بریکنگ اور اب تو تذزیعے اور بہت ہی کمال بولتے ہیں اور تو بی آنسٹ ویکرانگ میں نے سنو میں امیڈیٹی سنا تھا وہ تب ہی اس کو بہت ان کو خوش ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ ہنگی یہ طرح سپرائزنگ تھا ویکرانگ سے میں نے دو مختصر سوالات بھیجیتے ہیں ان کے جواب آئے ہیں ان کا کیا ہے کہنا تھا پہلے بابر آدم کی ٹویٹ پر آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اب تو خیر اس ٹویٹ کو آئے کافی دن بھی ہو گئے ہیں اور آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت تھوڑا سر سرپرائزنگ تھا بڑا تک جو کرکٹرز ہیں ان کی جو برادری ہے جو ان کی فرٹرنٹی ہے وہ دوسرے کے ساتھ ایسی چلتی ہے اب ٹھیک ہے انڈیا پاکستان کے بیچ یہ ایک لکیر کھیچی ہوئی ہے بارڈر کی بٹ آئیم شور جو کرکٹرز ہیں جو لائک مائنڈڈ کرکٹرز ہیں ان کی سوچ اچھی ہے ان کے بیچ کبھی اتنا تراؤ نہیں ہوتا الگ بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کرکٹ اتنی کھیلتا نہیں ہے بھئی جب کھیلتا تھا تو اب ان دنوں کی یاری دوستییں بھی تھی بٹ یہ ہے کہ بابر کا اچھا جیسچر تھا ویرات نے بڑا اچھا اس کا جواب بھی دیا اور آئی ٹھیک یہ جیسے میں نے کہا نا کہ بھلے ہی ایک پلیئر انڈیا کا ہے ایک پلیئر پاکستان کا ہے پر دونوں کو پسند کیا جاتا ہے دونوں ملکوں میں اور کل کو اگر بابر ویرات کے بیٹن کو آگے لے کر چلتے ہیں وشو کرکٹ میں تنیا کی کرکٹ میں تو بھئی مجھے لگتا ہے کہ اتنی ہی خوشی ایشیا کے ہر ملک کو ہونی چاہیے لیکن یہ حقیقت ہے کہتے نا کی only the بیرہ دوز where the shoe pinches اور ایک ٹاپ کلاس ایتھلیٹ جو ہوگا جو ٹاپ کلاس کرکٹر ہوگا وہی سمجھے گا دوسرے کا درد اور آئی ٹھیک بابر نے اس کو سمجھا بلکل جیسے ویقران نے فرمایا کہ شروع میں ان کا بھی ریکشن بہتا سرپرائیدنگ بڑا لیکن دستان نے بات کی پر دونوں کرکٹس دو ہے نا ویرات اور بابر آزم رکھتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے دوسرے کی کلاس کو اور ایک میوچر رسپیکٹ ہے اور اس کے بارے میں اور پھر یہ جو پورے صورتحال جو ایک ماحول ہے اس میں انڈیا پاکستان ریلیشن کی بات کی جائے یا ایک زمانے میں تو خاص طور پر مجھے تو بڑا اس بات پر دکھ ہوتا ہے کہ میں خود دوہدار ساتھ کے بعد آیا میڈیا میں اس سے پہلے انڈیا پاکستان چیز ہوتی تھی بکران بغیرہ پاکستان آئے بہت سارے ہمارے دوست سمی بھائی بلکہ وہ ڈیریکٹر میڈی ہیں ماجید بھٹی صاحب وعید خان صاحب شاہد آجمی صاحب رشید شکور فیضان لکانی عتیقور رحمان وعید خان صاحب یہ سب انڈیا جاتے رہے ہیں اور بہت سارے انڈیا جنرلیس پاکستان آتے رہے ہیں تو بڑی میرے قصے سنیں لیکن بکران بھائی کی اپیدن جانتے ہیں کہ جو میوچر رسپیکٹ ہے اور انڈیا پاکستان کروٹ کے حوالے سے اس ٹویٹ کی اوپر جو ایک اہمیت بنتی وہ کیا ہے اب سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بابر اور ورات ایک دوسرے کے ساتھ سو کال دوستی دکھا رہے ہیں یا ایک رسپیکٹ دکھا رہے ہیں بھئی اگر آپ دیکھیں ورات اور کین ویلیمسن کے بھی ایپیل کی قارد بھی دوستی ہو جاتی ہیں بگوز یہی پلیرز ایپیل بھی کلنے آتے ہیں اور جب پچاس پچاس دن آپ انڈیا پلیرز کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ ایک دوستی کہ لیجیے رسپیکٹ کر لیجیے ہیلی ریولی کے جیے وہ سب آ جاتی ہے بٹ مائی مائنڈ گوز بیکٹو دنائیٹیز جب دنیا میں دو زیادہ کھلاڑیوں پر اٹیمشن تھی سچین تنڈولکر برائن لارا حالانکہ مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ انزماون حق بھی کسی سے کم نہیں تھے لیٹ نائنٹیز میں رکی پونٹنگ بھی آ گئے تھے بٹ لوگ تنڈولکر اور لارا کی بات ہمیشہ کرتے تھے تنڈولکر ورسیز لارا تنڈولکر ورسیز لارا بٹ اٹ نیور وانس تنڈولکر ورسیز لارا وہ اٹ وز تنڈولکر اینڈ لارا ان دونوں کی دوستگیں آج بھی آپ دیکھئے تو مجھے لگتا ہے کہ بابر ایک بڑے پلیئر ہیں بابر کے پاس ابھی وقت ہے شاید ویرات کے پاس بھی ابھی وقت ہے ایسا نہیں ہے کہ ویرات ختم ہو گئے ہیں لیکن ویرات شاید کریئر کے اس دور میں پہنچ گئے جہاں پر جیسے شوائبکتر نے کہا ایک لاس پش ان کو چاہیے اور ایک وہ ویل کو ری انیونٹ کر کے ہو سکتا ہے کہ پھر سے شاید وہی پرانے ویرات نا دیکھیں لیکن اس سے کم ویرات بھی ہوں گے تو دنیا کو ہرا سکتے ہیں بابر کا وقت ابھی شروع ہوا ہے اور بابر یہاں سے کیا کرتے ہیں وہ وقت ہی بتائے گا بہت شکریہ ویرکران گوبتہ صاحب اور آپ نے اپنے آرہ سے مجھے آگاہ کیا اور اس پر آپ کی جو آپ کی بات پر ٹھیک ہے کہ جو ایک گریٹ ہوتا ہے وہ دوسرے گریٹ بھی واپس ہے بگوز ویرات کولی تینوں فورمیٹ میں جس انداز سے ان کی جو تڑپ رہی ہے وہ ایک بہت اچھے امبیسیڈر رہے ہیں اور اب تو بابر آدم بن گئے ہیں اب بابر آدم بھی اسی کیٹنگری میں آگئے ہیں کہ جہاں ویرات کولی کجر سے پہلے تھے کہ وہ ٹیسک کے آئی سی سی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے نا وہ پلیئر رہے چونکہ ایک بڑا پلیئر سٹار پلیئر اب ایک فورمیٹ چونکہ ڈوب رہا ہو اور آپ پرفارمنس دکھا دے تو پھر بہت آپ کے کام آسان ہو جاتا ہے بابر آدم کا یہ رنگ کرنا جس انداز تینس ٹرکٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور دوسری پاکستان کی جناب اگر بات کریں تو اس پاکستان کی سیلیکشن پاکستان کے جو پلیننگ رہی ہے پیٹنگ ڈسپلی رہا ہے بڑا ڈسپوائنٹنگ ہے ایک ایسی وکٹ پہ جہاں پہ سپنرز روز کر رہے ہیں ٹھیک ہے شاہین تو دنیا کسی بھی گراؤن پہ پہ کسی بھی ٹیم کی خلاف اور حسن کے بندر نسیم شاہ پہ کھلانا نومان کی جگہ سیریس یہ ہسنے بات ہے میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا یہ اتنا سی دوسرا اگر آپ دیکھیں تو فواد عالم کا ڈراؤپ ہونا ہے سوچئے کہ جہاں سلمان آگا سلمان کو لے کر آئے ان کو ڈیبیو کرانے ہے ٹھیک ہے کرکیٹر جہاں موقع ہمیلیس کو پرفرم کرتی لیکن آپ پاکستان میں کھلاتے پھر آپ کنڈیشن کو ڈیبیو کرائیں سلمان کے کیرئے بیچارے کا ایسا نہ بہت 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 کچھ تبدیل ہوگا اور دوسری جانواز ویرات کولی بھی بیٹنگ کریں جناب بڑی خواہش میری کہ آج رنس کر دیں چونکہ بہت زیادہ انتظار تبدیل ہو گیا اگر وہ کھیلتے ہیں آج کے میچ میں ایک بڑا پلیٹ ہے روہد شرما ہو بابر آزم ہو ویرات کولی محمد ازبان دو فورمیٹ میں جیسے تی ٹوئنٹی ونڈے کے اندر ہیں اور ٹیسٹ میں بہتر ہونا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کین وینیم سن سٹیو سمید اپنے اپنے فورمیٹ میں یو رووٹ یہ لوگ رنس کرتے ہیں ایک سٹارڈم ہے ایک پرفورمیٹ ہے ایک کیلیبر ہے تو آپ کرکٹ سنڈے کے دن کام سے بیٹھے ہوتے ہیں بابر آزم کی بیٹنگ کی اٹھا رہا کچھ دیر سے سویا تھا مجھے سونے کا موقع ملی بھی رہا ایک گھنٹہ بھی سونے نہیں چاہرہا بابر کی ایننگ امیس نہیں کر دی بہت بڑی ٹیسٹ ایننگ میں بابر کی بیسٹ ایننگ ہوگی اس ایننگ کے ساتھ بہت ساری ایننگ آئیں گی لیکن اس ایننگ کی ایک الگ اس کا محول تھا ایک الگ اس کی چام تھی وہ میں نے خود دیکھی میں نے فیل کی اور میں نے اس کا پورا لسف اٹھایا پاکستان اس ٹیس میں جیتے یہ ہرے لیڈ کتنی لیں نہ لیں ٹارگٹ کچھ ہو یہ بات ہے کہ ٹیسٹ ٹیکنیکل پوائنٹ کے تینوں فورمیٹ میں پرفارم کرنے والا موسٹ کنسسٹن پلیئر موسٹ ہائی رینکٹ آئی سی سی رینکنگ پلیئر موسٹ کنسسٹن ایورج موسٹ کنسسٹن اکل ایورج کنسسٹن کوئی ایسا سٹوری ان کے ساتھ نہیں کہ وہ ایک جگہ جا کے مسلسل فیل ہو گئے دیل سٹین کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا ایک زمانے میں ٹیس میچ کے اندر سونے پر سوگا کہ مارک نکولیس کی کمنٹری تھی اور وہاں بھی انہوں نے بھی کہتا جو بھرات کولی سریف سمیس جو روٹ اور کینز ویلیمس سن ای تنک وہ بڑس کافی تھے اس کے بعد اب بابر جو کر رہے صرف اپنی پرفارمنسز کو بہتر کر کے ہمیں خوش کر رہے ہیں ہم اہد بابر آزم میں جی رہے ہیں انجوائے کریں